آزاد کشمیر کے سکولوں کے حوالے سے میں نے پہلے بھی بات کی تھی اور اس حوالے سے جمہو کشمیر ٹی وی کے اوپر ایک پروگرام بھی کیا تھا کہ آزاد کشمیر کے سکولوں میں اس وقت کیا ہو رہا ہے آج ہم سپیسیفکلی بات کریں گے حلقہ نبت چار کے سکول جو ایک ہائی اپس کنڈری سکول ہے اور ٹائم میں موجود ہے یونین کانسل ٹائم میں ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس سکول میں میں خود بھی پڑھ چکا ہوں فورت سے لے کے ٹین تک میں نے میٹرک اسی سکول سے کیا تھا اور کچھ سوالات ہمارے ذہن میں ہیں اور میں جو حلقہ کی انتظامیہ ہے جو اے ایو ہیں اور جو ڈی ایو ہیں ڈسٹک ایڈوکیشن آفیسر ہیں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی کیا پروگرس ہے اور وہاں پہ جو باقی سیول سوسائیٹی کے ممبران ہیں جو وہاں کے نمائندگان ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے میرے کچھ سوالات ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سب سے پہلے سوال تو یہ ہے کہ سکول کی تعداد کیا ہے اس وقت جو وہاں پہ سکول ہے اس کی تعداد کیا ہے اور فیکلٹی اور باقی کتنے لوگ ہیں جو وہاں سے عوام کی ٹیکس پیئر کے پیسوں سے تنخواہ لے رہے ہیں تیسری چیز یہ کہ جو اسادزہ وہاں پہ پڑھا رہے ہیں ان اسادزہ کے اپنے بچے کہاں پہ پڑھ رہے ہیں اور چوتھی چیز یہ کہ جو پرنسپل ہیں اور باقی فیکلٹی ممبرز ہیں ان کی حاضری کی کیا پوزیشن ہے اور میٹرک میڈل اور پرائیمری جو جن کے بورڈ کے اگزام ہیں ان کی کیا پرسنٹیج ہے کتنے سٹوڈنٹ وہاں سے پاس ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے اور میں یہ چیز جو انتظامیہ ہے جو ہلکے کے نمائندے ہیں ان سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس بلڈنگ کے لیے کیا کیا ہے یہ بلڈنگ بوسیدہ ہو چکی ہے اگر یہاں پہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے طالب علموں کی جان چلی جاتی ہے یا کسی اسادزہ کی جان چلی جاتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا اور یہ اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہوں گے آپ لوگ اس کی بلڈنگ کو جلد از جلد اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں بہتر کریں اور جو فنڈز اس کے لیے پہلے آئے تھے جو اگر ادھر ادھر جہاں پہ گئے میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تو اس کو جلد از جلد اس چیز کو حل کریں اور جو اس وقت ہے ہلکے کے جو نمائندگان ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے اور جو سوالات میں نے اٹھائے ہیں مجھے ایک اور چیز کے جو سرکاری سکول ہوتے ہیں ان کے آہاتے کے دو کلومیٹر کے اندر اندر کوئی پرائیویٹ سکول نہیں کھل سکتا یہ قانون ہے تو نہیں کھل سکتا تو وہ دیکھ یہ بھی بتایا جائے ہمیں کہ کیا وہاں پہ ایسی کوئی سیچویشن ہے موجود ہے یا نہیں ہے یہ تمام چیزیں جو جسٹرک ایجوکیشن آفیسر ہے وہ اس چیز کو آگے پر سو کرے اور ان کو عوام تک پہنچائے اور کہ یہاں پہ اس وقت کیا ہو رہا ہے اور اس کی بلڈنگ کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے